سو ہیلو گائز وٹس اپ سو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ویڈیو کا وہ ہے کیا جے کے اے ایس اگزام جس کو پہلے کے اے ایس اگزام کہا جاتا تھا ہماری سٹیٹ کا وہ اب ہوا کرے گا یا نہیں ہوا کرے گا کیونکہ ہمارا سٹیٹ اپ سٹیٹ نہیں رہا یونی ٹیلٹری بن چکا ہے سو گائز میں آپ کو خوشی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رومر پہلے چل رہی تھی کہ آپ کے اے ایس ہوگا نہیں کیونکہ اب ہماری یونی ٹیلٹری بن چکی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے یونی ٹیلٹری ہو سٹیٹ ہو کے ایس تو ہو گئی کیونکہ ایک سٹیٹ کو یا یونی ٹیلٹری کو سبارڈینیٹ آفیسرز چاہیے ہوتے ہیں جو کہ آل انڈیا سرویس آفیسرز جو کہ آئی ایس آفیسرز کے نیچے کام کرتے ہیں سو ہمارے کے ایس آفیسرز آئی ایس آفیسرز کے نیچے کام کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے کے پورے آئی ایس آفیسرز ہی ایک یونٹ آئیٹری یا سٹیٹ کے اندر کام کریں کیونکہ ایک یونٹ آئیٹری کے اندر بھی ہزاروں آفیسرز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اتنے سارے آئی ایس آفیسرز نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے ہمیں سب آرڈینیٹ سرویس لوکل آفیسرز کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی کیونکہ سارے اگر آئی ایس باہر سے آ جائیں گے تو لوکل والا ایک بھی نہیں ہوگا تو ایڈمیسریشن کیسے چلے گی سب آرڈینیٹ سرویس کے جو لوگ ہیں وہ لوکل ہوتے ہیں اور دیفینیٹلی ان کی ضرورت ہوتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہماری پی ایسی کا چیئرمین بھی اناؤنس ہو چکا ہے اور کل شام کو ہمارے پی ایسی کے ممبرز بھی اناؤنس ہو چکے ہیں کل چوبیس جون دو جار بیس کو ٹھیک ہے تو آج پچیس جون دو جار بیس کو میں یہ آپ کو اناؤنس کر رہا ہوں کہ کئی ایس آگے بھی ہوتا رہے گا آپ بالکل نشچند ہو جائیے اس کو لے کر اور رہی بعد نوٹیفیکشن کی کئی ایس کی نوٹیفیکشن کاب آئے گی اب جیسے کہ کئی ایس کی جو باڈی ہے جس جو کئی ایس کنڈکٹ کرتی ہے پی ایسی وہ بن چکی ہے اس کے ممبرز بھی بن چکے ہیں اس کا چیئرمین بھی بن چکا ہے تو ڈیفینٹلی کی ایس جلدی ہونے والا ہے ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ پانچ مہینہ زیادہ سے زیادہ چھ مہینے کے اندر اندر نوٹیفیکشن فریش جو ہے وہ آ جائے گی یعنی کہ دو جار بیس میں فریش نوٹیفیکشن آ جائے گی اور جیسے آپ کو پتہ نہیں نوٹیفیکشن نکلتی ہے تین چار مہینے کے اندر اندر پریلیمز ہوتا ہے تو آپ پریلیمز کے تیاری نشچند ہو کے آپ تھوڑی تھوڑی ابھی سٹارٹ کر لیجئے جو زیادہ تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن تیاری سٹارٹ کر لیجئے کیونکہ کئی ایس تو اب ہوگا یہ آپ بلکل منمیٹ رکھ لیجئے اس کو کئی ایس ہوگا ایسی جو رومرز تھی پہلے سٹوڈنٹس کے بیچ میں کئی ایس نہیں ہوگا یہ بلکل ان فاؤنڈڈ رومرز تھی اس پہ آپ وشواس بلکل نہ کیجئے اور اپنی کئی ایس کی تیاری کیجئے تھینکس رو بچی